السلام علیکم جی اللہ پاک کی بین تا رحمت بین تا کرم اور بین تا فضل کے ساتھ تیرویں سیری کے ساتھ رمضان شریف کی عملوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں اور سونیا سونیا بنا رہی ہے جی ناشتہ ناشتہ سوری سیری بنا رہی ہے رمضان شریف کا ناشتہ سمجھ لیں تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے پراتوں کی تیاری مکمل کی ہوئی ہے سونیا نے اس طرح بھر کے رکھتی ہے اور ساتھ چائے سونیا سلام دعا کر لے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہم ٹھیک 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 ہوں جی امید کرنے آپ لوگو ٹھیک 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 ہوں گے سونیا تھوڑی سو گئی تھی جی میں ابھی ذرہ سا بار بھی چیک کرتا ہوں آج بارش بتائی گئی تھی تین چار بجے کے ٹائم پہ وہ خیر آواز تو نہیں آئی میں اور بچے جاگ ہی رہے تھے تو ہمیں تو آواز نہیں آئی پتہ نہیں انکی پھلکی ہو رہی ہو تو پتہ نہیں میں چیک کرتا ہوں ابھی ابھی تھوڑا سا ہم لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے بات یہ کہ ہم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے مشکل فیصلہ ہے لیکن یہ کہ ہمارے لیے ضروری تھا ہم نے کر لی ہے فیصلہ وہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا شاید عید کے بعد پتہ چل جائے تو عید کے بعد ہی ہمارے اس پہ سمجھ لیں پہلا قدم ہوگا تو پھلال شیئر کرنا اس ٹائم پہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے میں تو یہی کہوں گا ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اس کا ایک ہے جو سب کے سامنے حصہ جو چلا جاتا ہے مشکل تھا مشکل ہے لیکن ضروری ہے مشکلات بھی جو ہوں گی وہ زائری آپ کو کچھ نظر آئیں گی جو مین مشکلات ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں جو شیئر ہی نہیں کر سکتے تو دیکھیں پراتھے ماشاءاللہ سے اور آج ہم لوگ بھی نا وہ اللہ بکشے اپنا عامل لیاقت بھئی جب شو کرتے تھے نا تو وہ رمضان میں کسی بچے سے پوچھتے تھے کیا کھایا سیری میں بولتا تھا زیادہ تر بچے بولتے تھے کیمہ پراتھا یا انڈہ پراتھا تو انڈہ پراتھا بھی واقعی میں ہم لوگ بہت کھاتے ہیں اور آج یہ کیمہ پراتھا ہے جی شکر الحمدللہ جی سیری ہم نے کر لی ہے سیری کے بعد اب یہ فجر کی نماز کی انتظار ہے کیونکہ رات کو ہم لوگوں کو جاگنے کی وجہ سے فجر کی انتظار کرنا پڑتا ہے اذان کا کیونکہ ہم لوگ ابھی گھڑی پہ ہوئے ہیں چار بجے اچھا یہاں پر مسجدوں میں اہل آرم جو ہے نا تین بجے سوا تین بجے اٹھا دیتے ہیں تین بجے سے تو ہم لوگ میں اگر سو جاتی تھی تو میں اٹھتی تھی ہونے چاہاں سیری وغیرہ بنا کے بچوں کو اٹھاتی تھی تو بس آستہ آستہ ہم نے اپنی روٹین اس طرح کی بنا لی ہے تو یہ دیکھیں ابھی انتظار ہو رہا ہے کہ فجر کی روزہ بند ہوئے اور نماز ہوئے تو جنت بجے شہزادی سو رہی ہے تو تھوڑی تھوڑی گرمی محسوس ہو رہی تھی تو کیونکہ میرے پاس سوتی تھی تو پھر میں نہیں بولا نہیں اکیلے تو یہاں پھر ابھی چرپائی پہ اس کو سلاتی ہے یہاں پہ یہ اور حسن حسین اچھا زیادہ کومنٹ آ رہے ہیں یہ سکول کیوں نہیں جا رہے اس کا آپ کو ایک کے بعد پتا چل جائے گا ہاں جی ایک کے بعد آپ پتا چلے گا ابھی رمضان ہے تو جنت کے لئے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں گئی تھی تو انہوں نے بچوں کے ابھی وہ کال بچیاں آئی تھی ان کے لزیٹ ہوئے ہیں ملے ان کو ان کے سکول کا معاملہ بھی ہوں جو سیپے کا انہیں ارادہ بنایا ہی اس کا حصہ ہے تو پھر اس کے لئے انہوں نے پھر ابھی پانچ طریق کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ بچی کے داخلے ہوں گے اس کے بعد آپ آنا تو ابھی دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے آگے اپیسوٹ میں دیکھئے گا کیا ہوتا ہے صحیح ہے نا یہ ہوتا ہے نا روز کا بلاگ دیکھیں اور یہ کس وار ہے نا یہ ابھی پتہ نہیں کتنی کسٹوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کیا ہو اینڈ کیا تھا ڈرامے کا اینڈ کیا تھا ایک اور خوبصورت دوپیر کے ساتھ آزر ہوں جی پانی دیئے پودوں کو اچھا یہاں ایک کام عرب کی ہے میں نے وہ گلے عباسی یہ جو اے پھول میرا ہے گلے عباسی کہتے ہیں اسے اچھا اس کے جو پرانے بڑے پھول تھے نا وہ تو سوک گئے تھے تو مجھے سونیا نے کہا تھا اس کو یہ آپ کو توڑنے پڑیں گے آپ کو یہ پھیکنے پڑیں گے کیونکہ یہ اب نئے پھول نکل آئے ہیں ان کے ساتھ تب کچھ نہیں لگے گا تو میں نے جو ہے نا یہاں دو تین جگہوں پہ وہ پرانی سوکی ٹینیاں تھی وہ میں نے اکھاڑ کے پھیک دی تو اب یہ کہ یہاں ان کی اس کی جگہ جو ہے نا سوکے پھولوں کی جگہ ان کے بیچوں سے ہی دیکھیں کتنے زبردست دوبارہ نیم یہ وہی گلے عباسی یہ میرا حیال ہے وہی مختلف جگہوں پہ جو ہے نا کافی زیادہ پھیلتے ہیں علاقہ اس کا بیچ ابھی بھی میرے پاس کافی پڑا ہے میں نے سکاہ کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی یہ میرے پسند کا ایکی والا پودہ تھا اس کے پتے بڑے زبردست ہوتے ہیں ابھی خیر ہے یہ نکل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں گرمی آنے کے ساتھ ہی پودوں میں ایک نئی جانا آگئی ہے یقین مانے باغبانی کا مزہ آتا ہے جب پودے صحیح ہوئے ہو نا اچھا کچھ صفائی کرنی ہے پودوں کے اس کی کیونکہ کافی گانس پونس ساکھ نکل گئی ہے کافی زیادہ سفید پودنے کے ساتھ بھی جو ہے نا سفید پودنا پھیل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں اور نکل آئیں ہیں تو یہ صفائی میں ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں یہ دیکھیں اس دن میں نے اس چگہ کی صفائی کی تھی یہ ساری گاز پوسٹ جو ہے نا یہیں سے نکلی ہوئی ہے یہ یہاں پہ دیکھیں پودی نہ دیکھیں ابھی کیسا پھیلنے لگ گئے اچھا جی یہ جو فیصلہ لیا ہے نا ہم نے میں نے رات کو جو تذکرہ کیا تھا اس کا اثر ان پودوں پہ بھی پڑے گا میں کوشش کروں گا کہ اللہ کرے ان کا کوئی معاملہ چلتا رہے لیکن تھوڑا سا مشکل لگ رہے مجھے اب دیکھیں جو اللہ پاک کی مرضی دونوں بہن بھائی دودھ لینے جا رہے جی جنت شہزادی کو ساتھ لے جاتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے دونوں کو حالانکہ وہ چل کے جاتی ہے جنت تو رستے میں مستی کرتی ہے نہیں بھئیہ سے بھئیہ کیوں نہیں لے کے جاتا ہے بول مجھے اٹھا کے لے کے جاتا ہے بھئیہ کو بول تیر کو بھئیہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے اتنی سے رستے پہ تو بیٹا وہ تھکتی نہیں ہے میرے ساتھ وہ کہاں تک جاتی ہے وہ بھی چل کے بول میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں چلو جاؤ جاؤ شابش ٹیم جو ہے نا یہ دیکھیں جی جنت ابھی کتنا بڑا گھنبارہ پھلائے گی بہیہ پہلے کیسے پڑھا تھا تیرے بڑا گھنبارہ بھئیہ میں ہر خود جاتا ہے تیرے بھئیہ کا دیتی ہو اس نے رات کو تو چھوڑے والا بھئیہ کیسے پڑھا تھا بڑے پڑھے میں ابھی دیکھو ابھی میں کیا کچھوں در پاس آ واہ اب صحیح ہوئے تیری بڑے پیسے کھپارے پھلائے گا سائن جب جنر کیر کاٹے لگے گی نا تو تم لوگ اس طرح کے کھپارے پھلائے گا اچھا جی اکثر کومنٹ ہوتے ہیں بھائی آپ افتاری کے ٹیم پکوڑے سموسے نہیں پھل فروٹ کوئی ٹرائی کرا کریں کھایا کریں پھل فروٹ میرے اپنے باغ ہوں تو پھر بات لیدہ ہے خرید کے لاؤنا تو یہ دیکھیں یہ تین سو روپے کلو یہ ہیں اور یہ کیلہ دو سو ساٹھ دو سو اسی روپے یہ کیلہ مل رہی ہے تو اگر آپ یہ فروٹ جو ہے نا یہ میرے حال ہے یہ بھی اس نے یہ فروٹ یہ کیک ایک مل پیک کا ڈبا اور ڈیڑھ پاو مٹر اور یہ کیک تھا نا بس اور تو کچھ بھی نہیں تھا ساڑھے تین سو روپے یہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی رونا دونا کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ فروٹ کھانا آج کل اچھے خاصے آدمی کے لیے بھی جو ہے نا مشکل ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہم لو کوئی بھوکے مر رہے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے سفید پوش لوگوں کے لیے بھی فروٹ کھانا مشکل ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو اللہ پاک کا شکر ہے وہ اس نے جو چیز نصیب میں لکھی ہے میں نے اچھے خاصے پریز کرنے آلوں کو بیمار دیکھا اور بد پریزی کرنے آلوں کو صحت مند دیکھا یہ تو میرے مالک کے کام ہیں افطار کا ٹائم ہے جی سب سے بڑے روزے دار جو ہے نا وہ بیڑ چکے ہیں جن کا نام ہے جنت شہزادی یہ کھانا میں نے بنایا جی آپ نے سن لیا نا نظر اس کی کسٹڈ پہ یہ یہاں پہ جی تھوڑا سا سبزی والی بریانی بنائی ہے شہزادی کسٹڈ پہ بس خالی کسٹڈ تو نے بنایا نا چلیں جی چارڈ بھی آگئے یہ بھی تو نے بنائی ہے یہ پڑوز سے آئی ہے جوڑ بھی گوڑی چلو ویڈیو ختم کریں شہزادی اللہ حافظ جی اللہ حافظ جی